سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سبیل ہے میں ایک فیزیو تھرپیسٹ ہوں اور کائرو پریکٹیشنر ہوں میری پریکٹیس ٹوٹلی کاراچی میں ہے قریباً آٹھ سے دس سال میں اور میں آج ان دیٹیل پروسس آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا ریگارڈنگ آسٹریلین امیگریشن آف فیزیو تھرپیسٹ پاکستان سے یا انڈیا سے یا کہیں بھی کسی بھی کنٹری سے کہ اگر فیزیو تھرپیسٹ کی آسٹریلیا میں امیگریشن کرنی ہے تو وہ بہت ہی ایزی اور سپل سٹیپس میں ہے ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے بہت زیادہ اب اس میں سب سے پہلے تو میں آسٹریلیا کو میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ آسٹریلیا میں جوب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں ایکسٹریم جوب اپرچونٹیز ہیں اور آپ کو بینیفیٹس بہت ہیں فیزیو تھرپیسٹ کے بہت بینیفیٹ ہیں تمام پہ آپ کو آپ کی کاؤنسل آپ کی ہیلتھ انشورنس کی آپ کی تمام جو میڈیکل انشورنس ہے آپ کی فیملی کی میڈیکل انشورنس کی ریسپونسبل ہوتی ہے آپ کی جوبز کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی ریسپونسبل ہوتی ہے آپ کی کاؤنسل اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی لائسنسنگ بھی کوئی ایسے چھاڑ نہیں ہے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ اور وہ آپ کے سامنے میں کچھ بکس بھی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ ایمیگریشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود سے کر سکتے ہیں آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ بیسک چیزیں جو میں آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی جا کے ایسے فیزیو تھرائپسٹ ورک کریں آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے سب سے ایک اور اچھی چیز یہ کہ وہاں پر ہماری جو پاکستان کی ڈی پی ٹی ہے یا بی ایس ہے اس کی لائکنگ نہیں لگتی یا ڈیفیشنسی نہیں آتی تو اس لیے کریڈنشل اسسمنٹ میں بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے کریڈنشلنگ کا مینز کہ ہماری کولیفکیشن وہاں کی کولیفکیشن کے حساب سے ٹوٹلی میچ کرتی ہے یا نہیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے اب کریڈنشلنگ فرس ٹیپ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کریڈنشلنگ کے لیے آپ کو اے پی سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس سے بھی پہلے آپ نے اپنی یونیورسٹی سے سارے ڈاکومنٹس لینے آپ اپنی ڈگری ٹرانسکرپ سارے میٹرک کی انٹر میڈیئیٹ کی سب آپ نے اپنی ٹرانسکرپ بغیرہ ہائی ڈیفینیشن میں سکین کر کے آپ نے اپنے پاس سیف کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس میٹرک انٹر بورٹ آپ کی یونیورسٹی کی جو مارک شیٹس ہوتی ہیں اور ڈگری سیٹیفیکیٹ پلس اس کے ساتھ آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے گریجویشن سیٹیفیکیٹ جس میں آپ کے ڈیٹ آف انولمنٹ اور ڈیٹ آف جو پاس آؤٹ آپ کی ڈیٹ ہوتی ہے چار سال یا پانچ سال میں وہ اس کی منشن ہوتی ہے اور وہ پروپلی سٹیمٹ ہو ایچیسی سے اٹسٹیشن اس وقت ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کریڈنچلنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کینیڈا میں یا باقی کنٹریز میں سٹارٹ میں ہی آپ کو ایچیسی سے کریڈنچلنگ یا ایچیسی سے ویریفیکیشن کروالی پڑتی ہے بھر آسٹریلیا میں آپ کو ایس اچ ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کریڈنچلنگ کے لیے آپ جائیں اب یہ سب ڈاکومنٹس آپ نے لے لی اپنے بیزا کی سکین کوپی اپنے سین آئیسی کی سکین کوپی یہ سب چیزیں ایرینج کر کے آپ ایپی سی آسٹریلیا فیزیو تھرپی کاؤنسل کی ویب سائٹ کھولیں وہاں پر آپ سائن اپ کریں آپ سائن اپ کرنے کے بعد سائن اپ کرنے کے بعد آپ وہاں پر اپنی پوری ڈیٹیلز ہوگی نام آپ کا سین آئیسی آپ کو موبائل نمبر آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں سوفٹ کوپیز وہ آپ اپنے ڈاکومنٹس والے سیکشن میں آپ کوٹ کریں گے سارے سکین کوپیز اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک ریڈنشن لنک کی فی پے کرنی ہے ان کے تقریباً پاکستانی تقریباً 1,25,000 سے لے کے 1,35,000 ڈیپینڈز اپون کن کا ڈالر کسی سابسکی کے آسٹریلین ڈالر چیپر دین ہزر دین یو ایس اور جو کین ایڈین ڈالر تھا اس سے سستہ ہے تھوڑا تو ایٹ لیسٹ آپ کا ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار میں آپ کی کریڈنشل اسیسمنٹ ہوگی اس میں آپ کو ویڈین ٹو ویکس آپ کو انٹرم سرٹیفیکٹ ایشو کر دیں گے جو ایٹ لیسٹ آپ کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کام ہوتا ہے کہ ہاں اب آپ ایٹ لیسٹ آسٹریلیا میں ان ہو سکتے ہیں اب جب آپ نے ای پی سی میں کریڈنشلنگ کے لیے اپلائی کر دیا آپ نے فی پے کر کے انٹرم سرٹیفیکٹ لے لیا اب سیکنڈ سٹیپ ان کا اب اب انہوں نے جو ایک چیز نکالی ہے وہ ہے کلچرل سیفٹی کا کورس ہے وہ بھی آن لائن کراتے ہیں ٹو ہنڈرڈ سمتنگ اس کی ڈالرز اس کی آسٹریلین ڈالرز اس کی فی ہے وہ فی آپ پے کریں اور اس کے بعد آپ کو وہ آن لائن کچھ کورسیز ہیں وہ ایک کورس ہے آئی تنگ کہ ٹو ٹو ٹری ویکس کا وہ آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے وہ نہ بھی کریں تو اس کے بغیر آپ کے پاس انٹرم سرٹیفیکٹ اگر آ جاتا ہے تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کو ایک ویلیڈ ریزن مل جاتا ہے آسٹریلیا میں انٹری کا دوسرے سٹیپ میں اب جب ہم آ جاتے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنے لینگویج ٹیسٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب آپ اسسمنٹ کے بعد آپ کے پاس دو رستیں یا تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلے جائیں مینز کہ آپ ریٹن اگزائم کی طرف چلے جائیں تھرڈ میں پھر آپ کو کلینیکل اگزائم دینا ہوتا ہے ریٹن اگزائم دینے کے لیے آپ کو آن لائن آپ یہاں سے بیٹھ کے ہی جو آپ کی ای پی سی کی ویب سائٹ ہے جس میں آپ نے پہلے اپنی آئی ڈی بنائی اسی سے ہی آپ ریٹن کمپوننٹ کی فی پے کریں گے اور وہ آپ کو سکیجول سال میں چار مرتبہ ان کے سکیجول سے ریپیٹ ہوتے ہیں جو بھی آپ کو سیوٹ کرتا ہے اس میں سے آپ اس کو بک کرائیں اپنی سلوٹ کو اور یہیں بیٹھے بیٹھے ان کی کچھ ڈیمانڈ سے کہ شورٹ آف الیکٹریسٹی نہ ہو آپ کا ویب کیم 360 ڈگری اینگل کا ہونا چاہیے جہاں سے روم کی سارے سیدہ دکھنے چاہیے نوائس بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ کی اور بلکل ایوری تنگ نیٹن کلین ہونی چاہیے آپ کے ٹیبل پر کوئی پیپر نہیں ہونا چاہیے پین نہیں ہونا چاہیے جو بھی آپ جب ای پی سی کے ریٹن اگزائم کے لیے اپلائی کریں گے سب کنڈیشن دے دیں گے اب ریٹن اگزائم یہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے وہاں جا کے دینا چاہ رہے تو پھر آپ اپنی لینگویس ٹیسٹ کی طرف جائیں اپنے آئیلڈز پی ٹی ای یا او ای ٹی بیسٹ یہ ہے کہ او ای ٹی کی تیاری کریں آئیلڈز میں اتنے اچھی سکورنگ نہیں دیتے نہیں جو ہے وہ اتنا اس میں آپ کو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آئیلڈز کو بہت اچھے جتنی بار آپ ریپیٹ کرو گے آپ اتنا زیادہ کنفیون میں چلے جاتے ہو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کی لیسننگ بہت اچھی ہو صبح شام اٹلیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی منٹس آپ جو ہے بی بی سی یا کوئی بھی ایسا چینل جو آہ نیٹیف سپیکر اور انگلیس سپیکر والے وہ چینل آپ من سے دس منٹ کے اٹلیسٹ کنورسیشن لازمی سنویں نیوز بلیٹن دیکھ لیں وہ بہت اچھا ہے اسے آپ کی لینگویج سکلز اچھی ہوں گی ایک لیسننگ سے ہی آپ اپنے جو ووکیب ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آئیلڈس میں ٹوٹلی ووکیبلری پہ آپ کو گریپ ہونی چاہیے اگر آپ کی ووکیب اچھی ہے تو آپ بہت اچھے سکور کر لوگے نہیں تو سب سے بیسٹ آب او ایٹی اکپیشنل انگلیس ٹیسٹ یہ سب سے بیسٹ آن لائن اس کی پرپیشن ہوتی ہے او ایٹی ڈاٹ کوم ان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کورس پائے کر کے مہین سے آپ جائم کی بکنگ کر آگئے کراچی میں الگ الگ جگہ پر ان کے سینٹرز ہیں آپ وہاں پر جا کر دے سکتے ہیں او ایٹی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف ہیلپ پروفیشنل کے لیے ہے تھوڑا سا ایکسپنسیب ہے سکسٹی سیونٹی سیونٹی تھاؤنڈ تک اس کی اس کے جو ایکسپنسیز ہیں وہ جاتے ہیں او ایٹی بیسٹ ہے آپ ون ٹائم میں ہی اس کو کلیئر کر جاتے ہیں آپ کو اٹلیسٹ بی لیول بی آپ کو لانا ہوتا ہے جو اٹلیسٹ سیون بینڈس آف آئیلڈز کے برابر ہوتا ہے اگر آپ آئیلڈز دینا چاہیں تو سیونٹ ایچ اس میں آپ کو ٹین پوائنٹس مل جاتے ہیں جب آپ پیزہ کے لیے اپلائی کرتے ہو اور اگر اوورال سیونٹ آ جاتے ہیں پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کی امیگریشن میں پروبلمز ہوتی ہیں پوائنٹس کیونکہ کمپیٹیشن بہت تف ہے آسٹلین امیگریشن کا تو آپ کو اٹلیسٹ سیون ایچ آپ کو لانے تاکہ آپ کو اس کے کچھ پوائنٹس مل جائیں اب جب آپ نے آئیلڈز دے دیا لینگویج ٹیسٹ دے دیا اسیسمنٹ کے بعد لینگویج ٹیسٹ اب اس لینگویج ٹیسٹ کے جو بھی ریزارٹس ہیں آپ نے اگر سیکیور کر لیے آپ ڈائریکٹلی آپ جائیں گے نیکسٹ سٹیپ ہوگا اب یہ فرسٹ سٹیپ کے بعد دو سٹیپ میں نے بتایا نا کہ یا تو یہی ریٹن اگزیم دیں اور ساتھ ساتھ آئیلڈز کریں یا ڈائریکٹ آئیلڈز کی طرف جائیں پھر ویزا اپلائے کریں جب آپ آسٹریلیا پہنچ جائے پھر آپ ریٹن اگزیم وہاں جا کر دے سکتے ہیں آئیلڈز کے بعد جب آپ آئیلڈز ریزارٹس آ جائیں گے آپ چلے جائیں گے ان کی ویب سائٹ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا گورنمنٹ روم افیر کے نام سے ہے اس میں آپ جب اس میں آپ سکل سیلیکٹ پر آپ جائیں گے سکل سیلیکٹ آپ کھولیں گے گوگل پہ اس میں آپ اپنے آپ کو لاغ ان کریں گے سکل سیلیکٹ میں لاغ ان کر کے آپ وہاں پر اپنی جو بھی آپ کی پروفائل ہے وہاں یہ سکل سیلیکٹ سمجھ لیں آپ آپ جو ہے نا اپنی طرف سے اپنے پوائنٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ آ اس میں اپنی لاغ ان بناتے ہو یہ ویزا اپروبل نہیں ہوتا یہ ویزا سے پری ویزا اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں سٹریلیا گورنمنٹ ریویو کرتی ہے کہ آپ کو پوائنٹس کتنے ہیں اور پھر اس کے حساب سے آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے سکل سیلیکٹ میں جب آپ نے اپنے سائن اپ کر دیا وہاں پر ساری ڈیٹیلز آپ نے ڈال دی یہ جو آپ نے ای پی سی سے جو ایڈیوکیشنل اس کی ریزلٹس کی جو ڈیٹ ہے پلس اس کی جو آپ کا آپ کو نمبر ملے گا آسٹریلیا لائسس نمبر جو آپ کی ایڈیوکیشن کریڈنشنلز پہ ہوگا وہ آپ وہاں پر پوٹ کریں گے آئیلڈز کی سکور پوٹ کریں گے اگر آپ سنگل ہیں تو بہت اچھا ہے اس کے آپ کو ٹین پوائنٹس الیک سے مل دیں اٹلیسٹ مینمم سکسٹی فائنٹس ہونے چاہیے آپ کو آسٹریلیا ویزا سیکیور کرنے کے لئے ٹھیک زیادہ اچھا ہے کہ سیونٹی فائف ایٹی پوائنٹس ہوں کیونکہ نائنٹی فائف تو ہنڈر پوائنٹس پہ آپ ڈیریکٹ اگر اتنے پوائنٹس آپ کے بنتے ہیں تو آپ ڈیریکٹ پی آر کے لئے پہ اپلائی کر سکتا ہے یہاں سے اب سکل سیلیکٹ میں جب آپ نے اپلائی کر دیا وہاں سے آپ کو بیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پوائنٹس اب آپ نے وہاں پر ویزا آپشنز آتے ہیں تین سے چار ویزا آپشنز آتے ہیں آپ نے سکل انڈیپنڈنٹ ویزا پہ بھی آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے تاکہ آپ کو اگر انڈیپنڈنٹ ہر ایک ویزا کے سکورز آ جائیں گے آپ نے فیملی سپانسر اگر کوئی ہے تو فیملی سپانسر ویزا آپ ٹیریکٹ کر لیں اس میں آپ کو زیادہ جنجٹ نہیں ہوگی ٹھیک اس کے بعد سٹیٹ ان ٹیریٹری نومنیٹیڈ وہ ہے اگر ریجنل ویزا سب سے ایزیلی مل مل جاتا ہے ریجنل ویزا آپ اس پر بھی آپ تین او چار جو آپشنز آئیں گے ویزا کے اس کو کلک کر لیں آپ کو ایزیلی آہ ویزا ویزا کے جو پوائنٹس ہیں وہ نیکس چیویں آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو اس کے پوائنٹس مل جائیں گے انڈ پر جب سب میٹ کروا دیں گے آپ اس کو نیکسٹ کرتے جائیں اٹلیس پورٹین پیجز ہیں ان کے جس میں آپ کے ساری ڈیٹیلز لیں گے آپ کے ایڈیوکیشن کی آئیٹس کے سکور کی آپ کے جتنی بھی بیسلرز بیسلرز کے ٹرانسکرپٹس سب چیزیں جیسے آپ نے ای پی سی کی ویب سائٹ پر ڈال لیوں گی وہ سب ڈال لیے جہاں پر پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد ایڈ لیسٹ ٹو ویکس ٹری ویکس وان منت دیپینٹس کے آپ کے پوائنٹس جتنے میکزیمم ہوں گے آپ کی اتنی جلدی باری آ جائے گی ایک سکل سیلیکٹ سے آپ کو وہاں سے آپ کو آ جائے گا انویٹیشن لیٹر سکر انویٹیشن لیٹر آ گیا سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہوگیا ایٹی پرسنٹ کام ہو گیا اس کے بعد آپ انویٹیشن لیٹر کے بعد جو لاسٹ ٹیپ ہے تو اس کے لاسٹ ٹیپ جو آپ جائیں گے لاسٹ ٹیپ میں آپ نے جو استولیا کی ہوم افئر کی ویب سائٹ ہے ہوم افئر میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کی ویزہ آپشنز ڈیفرنٹ ویزہ آپ نے سکل انڈیپینڈنٹ کو ٹک کیا اس پر اپنے ڈاکومنٹس ڈالے اگر گھر اپنا پرسنل ہے تو بہت اچھا ہے پراپرٹی یہاں پہ ہے بہت اچھا ہے نہیں تو ایسے پرابلم نہیں ہوتی پائیف تھاؤسنڈ ڈالرز آپ کے پاس ایٹلیس بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے مینز کی ٹوٹل پچیس سے تیس لاکھ پہنتیس لاکھ آپ کے پاس ہونا چاہیے خیر ضرورت نہیں بھی ہوتی بٹ اگر ہے تو بہت بہتر ہے ٹھیک اب جب آپ نے ہم افیرز کے پیج پر آپ نے جب اپنی ڈاکومنٹ سب جمع کرا دیے پھر آپ نے ویزا کی فی پے کی جو بھی آپ نے ویزا کیٹیگری آپ نے چوز کی چاہے وہ سکل انڈیپنڈنٹ ہے یا ریجنل ویزا ہے یا جو بھی ٹائپ ہے آپ کی ویزا کی ویزا کی جو بھی ٹائپ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کی جو بھی فیس ہوگی سکس انڈر ڈالر سیون انڈر ڈالر تاوزن ڈالر پورٹین ہنڈر جو بھی ویزا فی بہت زیادہ نہیں ہے ان کے ٹھیک ہے ویزا فی آپ نے پی کرنی ہے پھر ویٹ کرنا ہے ہارڈلی دو سے تین مہینے لگتے ہیں آپ کو پرفیکٹ ویزا آنے میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایمیل جو ہے نا وہ آپ کو نوٹیفائی کرتے رہتے ہیں جو جو ڈاکومنٹس ان کو ریکبائیڈ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو گئی اب کریڈنشل میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں فرس ٹیپ ہے کریڈنشل سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ نے کلچرل سیفٹی کا کورس آن لائن کرنا ہے کلچرل سیفٹی کے بعد آپ نے آپ نے آئیٹس کی بھی تیاری کرنی اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بیزا کی جو اپلیکیشن ہے ای او آئی ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہم اس کو کہتے ہیں وہ اپنے جمع کرنا ہے سکل سیلیکٹ کی ویب سائٹ پہ پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے کس چیز کا ویٹ کرنا ہے آپ نے لیٹر آف انویٹیشن یا انویٹیشن ٹو اپلائی کا ویٹ کرنا ہے پھر آپ نے گورنمنٹ آف ہوم افیر پہ جا کے اپنے بیزا کی وہاں پر اپلیکیشن ساری جمع ہوتی ہیں بہت چھوٹ پروسس ہے اور اگر آپ ابھی ایٹس بیٹر کے کریڈنشل کے بعد جب آپ سکل سیلیکٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں میں پری انویٹیشن جب آپ اپلیکیشن جمع کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بہتر ہے کہ آپ ای ای ایچ پی آرے پر ریجسٹریشن بھی کروا لیں آسٹریلین ہیلتھ پروفیشنل ریگولیٹری ایجنسی جو ہے اس پر آپ اپنی لیمیٹیڈ ریجسٹریشن کروا لیں اس کی بھی ٹو ہنڈرڈ تھرٹی ڈالرز اس کی فی ہے جب آپ کے پاس کریڈنشل اسیسمنٹ مین ایجوکیشنل اسیسمنٹ کا لیٹر آ جاتا ہے پلس ای ای ایچ پی آرے کا لیٹر آ جاتا ہے یہ دو جب لیٹرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ ڈیریکٹلی یہاں سے بھی بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں سپانسر کے لیے جیسے کچھ کمپنی سے آسٹریلیا میں ویور ہیلتھ کے یا ہیلتھ کے آسٹریلیا کے نام سے وہ سپانسر بھی کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ لیمیٹن ریجسٹرڈ فیزیو ہیں کیونکہ آپ نے سب چیزیں کر لی آپ نے ریٹرن کمپوننٹ بھی دے دیا یہاں بیٹھ کے آپ وہاں چلے بھی گئے جب تک آپ ریجسٹریشن ای ای ایچ پی آرے کے ساتھ نہیں کرائیں گے آپ آپ وہاں پر کام کرنے کے لیجیبل نہیں ہوں گے اس لیے انٹرم سرٹیفیکیٹ پھر آپ نے ای ای ایس پی آر کے ریجسٹریشن کروانی ہے ساتھ ساتھ آپ نے آئیٹس کی بھی تیاری کرنی ہے اور آئیٹس یوں ہی ریزولٹ آجیں آپ نے سکل سیلیکٹ میں اپنی پری ویزا اپلیکیشن جمع کرانی ہے وہاں سے لیٹر آف انمیٹیشن کا انتظار کرنا ہے پھر آپ نے آسٹریلین گورنمنٹ کے ہوم اپھیر پہ جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنے ویزا ڈائریکٹلی جمع کرانے گنا ہے بٹ جب آپ کے پاس لیٹر آف انمیٹیشن آ جائے گا تب اس سے پہلے آپ یہاں پر اپلائے نہیں کر سکتے پھر سیکنڈ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم ویزٹ پیزا پہ چلے جاتے ہیں سب چیزیں ہم وہاں جا کے کر لیتے ہیں ویزٹ پیزا آسٹریلیا کی کیونکہ پالیسی بہت سخت ہے تو بہتر ہے کہ یہ رسک نہ لیا جائے کیونکہ یہ نہ ہی کھنورٹ کرتے ہیں اگر تھری منس کا ان کا ویزٹ پیزا ہے تو ویزا پر سٹریٹلی ڈکھا ہوتا ہے ناٹ آلاوٹ ٹو ورک اور اس لیے آپ وہاں پر کہیں پہ بھی اگر آپ کوئی بھی سٹیپ لینے کی کوشش کریں گے تو وہاں اگزیم دینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں اگزیم دینے کے لیے آپ جائیں ای ای ایچ پی آر اس کا شارٹ کٹ پہ یہ بھی ہے کہ آپ ویزٹ پیزا پہ جائیں بٹ اس سے پہلے آپ اپنی ایڈکیشن اسیسمنٹ کروالیں ریٹن کمپوننٹ اگر دینا چاہیں دے دیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دے دیں زیادہ بیٹر ہے اور ای ای ایچ پی آرے کے ریجسٹر یہ تین چیزیں کرا کر آپ ویزٹ پہ جائیے وہاں جاپس کے لیے اپلائی کریں جو بھی کمپنیز ہیں وہ آپ کو سپانسر کر لیں گی ایزیلی 3-4 منس میں آپ کی مگریشن پکھی ہو جائے گی اگر آپ کو کسی بھی پروسس میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے کوئی بھی اسسٹنس چاہیے ویزا کی مگریشن کے حوالے سے تو آپ مجھ سے ڈریکلی فیس بک پہ یا میرا نمبر بھی اس ویب سائٹ پہ ہے فیس بک پیج پہ ہے سوری تو آپ مجھ سے ڈریکلی ووٹس اپ پہ پہ یا کال پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب نیکسٹ میری جو آہ ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ آہ کینیڈین فیزیو تائپسٹ امیگریشن پہ ہوگی اور آہ وہ نیکسٹ وینسٹے اور سیٹرڈے کو میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ یہ جو امیگریشن کے جو ایشوز ہیں کیونکہ فیزیوز کی یہاں پر آہستہ آہستہ ڈیمانڈ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بلکہ میں اتنے فیتھرپسٹ نکل رہی ہے کہ جو آہ سپیس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے آسٹریلیا میں اتنا اتنا کام ہے وہاں تو فیلٹھرپسٹ کی شارٹیج لیبر شارٹیج اب بہت زیادہ تو اس لیے کوشش کریں ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے آپ اپنے آپ کو آہ تیار کریں فریش کریجویٹس تو خیر ہاں ایک چیز اور جو میں آہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ فریش کریجویٹس اگر آپ ہیں تو بہتر ہے کہ ایٹلیسٹویئرز کہیں پر آپ جاپ کریں ٹویئرز کے بعد آپ اپلائی کریں ایکسپلینس ہو تو بہتر ہے کیونکہ ایکسپلینس کے بھی پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسپلینس کے بھی اپلائی کرنا چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں